اپنے سماد میں چائے صرف ایک پیہ بھر نہیں ہے یہ میٹھی باتوں کا ایک جریہ ہے پلان بنانے کا افسر ہے آپ صداری کا سادن ہے ایک آنت کی دوا ہے اور کسی کو گھر بلانے کا بہانہ ہے لیکن چائے پینا اور چائے بنانا دونوں ایک کلا ہے کیا اس کلا سے آپ پریچت ہیں گاؤں میں آج بھی یہ کہاوت پرچلیت ہے انگریج آئے چائے کی لت لگا گئے چائے یعنی ملنے جننے کا بہانہ کوئی ٹینشن ہے تو ایک اپ چائے تھکان ہو رہی ہے تو ایک اپ چائے جروری بات کرنی ہے تو ایک اپ چائے کوئی مہمان آ گیا ہے تو ایک اپ چائے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنی ہو تو نکڑ بالی ایک اپ چائے پتی پتنی کے جھگڑے مٹانے ہو تو ایک اپ چائے رات کو دیر تک جاگنا ہو یا صبح کی نیند کو بھگانا ہو تو بھی ایک اپ چائے جروری ہو جاتی ہے چائے ہماری عادت میں شمار ہے یا یوں کہیں کہ یہ ہماری جندگی کا حصہ ہے صبح کی پہلی کرن ہو یا دھوپیر کی تپتی گرمی یہاں تک کہ رات کو سونے سے پہلے بھی ہم چائے کی چسکیاں لینے سے کوئی گریج نہیں کرتے بیگیان بھی مانتا ہے کہ چائے پینے کے بہت سے فائدے ہیں یہ تو رہی چائے پینے کی بات لیکن چائے پلانا اور اس کے لیے چائے بنانا بھی کسی آٹ سے کم نہیں ہے آہر بھی شیشکیاں کہتے ہیں کہ گھر کے بنے اور باہر کے بھوجن میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچوں کے لیے دل سے اور پیار سے اسے تیار کرتی ہے اس لیے اس بھوجن کا سواد ہی الگ ہوتا ہے دوسری اور باہر کے کھانے میں برائیٹی تو ہوتی ہے مگر نہ تو پیار ہوتا ہے نہ بھاونائیں اور نہ ہی سکاراتمک اوجہ یہی بات چائے پر بھی لاغو ہوتی ہے اس کی مٹھاس کے پیچھے اسے بنانے کا طریقہ ہی سب سے مہتر پون ہے اگر آپ گھنبتہ کے ادھار پر کڑک چائے بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک کپ پانی کو اوبال لیں ایک چمچ چائے پتی ڈالیں اور چار سے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں پھر ایک کپ میں چھان لیں اور سوادہ نسار چینی ڈالیں چاہیں تو اوبلا دودھ بھی ڈال سکتے ہیں گرین اور ہربل چائے بنانے کی ویدھی بھی اسی طرح ہوتی ہے کچھ لوگ چائے کو اوبال کر پینہ پسند کرتے ہیں ایسے میں دودھ کو الگ گرم کرنا چاہیے اور چینی کو کبھی بھی ساتھ میں نہیں پکانا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ لائٹ ٹی پسند کرتے ہیں تو پتی دار چائے کا اپیو کریں کڑک چائے کے لیے باریک اور سربادیک پرچلد گلابی چائے کے لیے دانے دار چائے کا استعمال کریں ادرک الائچی اور تلسی کو ایک ساتھ کوٹ کر اوبالتے پانی میں ڈالیں اگر تلسی والی چائے پسند نہیں ہے تو اس کی جگہ دو لاؤں اور دالچینی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کوٹ کر ڈال سکتے ہیں کہتے ہیں کہ بھارت میں چائے کی شروعات بہت بکشوں نے کی تھی وہ چائے کی پتیوں کو کھاتے تھے تاکہ انہیں نیند نہ آئے اور گھنٹوں سادنا میں لین رہ سکیں دیرے دیرے چائے کو پی کے روپ میں بنانے کا طریقہ ایجاد ہوا یہ چائے بنانے کی بھیدی ہی ہے کہ ایرانی کیفے کی اپنی الگ چائے براست ہے کیفے ڈیلہ پیکس ممبئی کا سب سے پرانا ایرانی کیفے ہے ممبئی کی آٹھ ڈیکو بلڈنگ میں ستیت اس کیفے میں ڈینر میں ایک اپ چائے جرور ہوتی ہے حالانکہ اب یہ براست بکھر رہی ہے